بزرگوں کو نہیں مانتے تین بزرگوں کے ذریعے آیا اور یہ بزرگوں کے انکاری ہیں قرآنیں نہیں یہ درمیانے ہیں قرآنیں ہوا ہے جو بخاری مسلم حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی صحابہ تابعین اور تباہ تابعین اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے نبیل اسلام فرمایا اور امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں فریج خراب ہوتی ہے تو کسی مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں تو دین کا مسئلہ بھی کسی عالم سے پوچھنا چاہیے بلکل ہم تو کہتے ہیں ایسے ہی کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی آنکھ درد کی بیماری کے لیے جب آئی سپیسلس کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ ہمیں آنکھ کے لیے کوئی ڈرابز لکھ دیتا ہے آج تک کوئی ایسا آئی سپیسلسٹی جس نے آنکھ میں ڈالنے کے لیے تضاب لکھ دیا ہو ہے لیکن مولوی یہی کرتا ہے وہ تضاب لکھ کے نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں دو مندوں کہتے ہیں پکڑو اس کی آنکھوں میں تضاب ڈالو تو جب ڈاکٹروں والا اعتماد ہمیں علماء پر ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے ابھی اس تضاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کے پاس جائیں ان کو کہیں بتائیں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں صرف یہ نہیں کہ بزرگوں نے فرما دیا ہے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے اعت سے افضل ہے اب یہ ایک جذباتی ڈاکٹرین ہے یہ بکنے والی چیز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا ہونا یہ وہ چیز تھی جو بکتی عیسائیوں میں اور بکی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا شرک حضرت عیسیٰ کے نام کے اوپر لوگ کر رہے ہیں انہیں دو عرب کرسچنز 1.75 بلین کرسچنز ایک اس شخص کے نام کے اوپر شرک پھلائے ہوئے ہیں کہ جو دنیا میں امام المواحدین تھا جس کی صفائی اللہ نے قرآن میں دے دیئے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحِ ابن مریم بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے وَقَالَ الْمُسِيحِ جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے يَا بَنِي إِسْرَائِيل اے اولادِ یاکوب اے بَنِي إِسْرَائِيل اُعْبُدُ اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجِنَّةِ تو ایسے شخص پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلْظُّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اور اس کا ٹھگانہ ہے جہنم اور وہاں پہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا جس کی صفائی اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے اس شخص کے نام کے اوپر اتنا بڑا شرک ہے بدھ پرستی پہ اتنا بڑا شرک نہیں ہوا تو مجھے بتائیں عیسائیوں نے اگر حضرت عیسیٰ اپنے مریم کے لیے یہ سب کچھ کلیم کیا ہے تو کیا ان کی محبت میں کیا ہے یا ان سے نفرت میں کیا ہے پھر صحیح بخاری کی حدیث سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے خود یہ بات سنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو ان کی شان میں بڑھا دیا یہاں تک کہ ان کو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا یار جن مسلمانوں کی کتاب محفوظ ہو ان کے پیغمبر کی تعلیمات محفوظ ہو اس درجے تک کہ وہ پیغمبر ڈرا کے گئے ہو کہ وہ کام نہ ڈالنا میرے ساتھ جو عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے کیا اس کے باوجود ان کے ماننے والے یہ کہیں کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش کرسی سے افضل ہے اور جب دلیل مانگی جائے تو کہیں کہ رسول اللہ کی آپ قسمت و قفت کو نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے کہ کرسچنز کو بھی آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ مسلمانوں تو مزید عیسیٰ کی شان کے قائل نہیں ہو آپ لاکھ چیختے رہیں گے قرآن کہتا ہے و جیہاں فی الدنیا والآخرہ و من المقربین عیسیٰ ابن مریم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور وجاہت والے عزت والے ہیں اور مقربین میں ہیں وہ نہیں مانیں گے وہ کہیں گے جی اسرہ منو جی میں وڈےانے منے ہیں ہاں جی میں ساڑھے وڈے مننے ہیں اوہ منو اسی کہنے ہے اوہ منو جی میں وڈےانے دسیا ہے وڈہ کون اللہ اکبر اور وڈے دے پیجوے وڈے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے جی بزرگوں کو نہیں یہ مانتے ہیں دین بزرگوں کے ذریعے آیا ہے اور یہ بزرگوں کے انکاری ہیں ہم ان بزرگوں کے تو انکاری نہیں ہیں ہم نے ہی تو آگے لوگوں کو بتایا ہے کہ بحاری میں یہ لکھا ہے مسلم میں یہ لکھا ہے امام بحاری امام مسلم کا تعرف اگر مجھ سے پہلے عوام الناس کے اندر اس عزت افسائی کے ساتھ موجود تھا تو اپنے ماں باپ اپنے دادی دادا کو حلف دے کے پوچھیں کہ کیا ہے اس طرح لوگ ذکر کرتے تھے ہر بچے کے ہاتھ میں یہ حدیث کی کتابیں ہوتی تھیں پہلے تو ہمیں کوئی کہے گا کہ بزرگوں کا اتنام کیسے کر رہے ہیں ہاں ان کے بزرگ جو ہے ان کو ہم ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ بزرگ تو وہ آئے ہیں اور کہتے ہیں جی پرانے بزرگ ہیں پرانے تو ہی نہیں یہ درمیانے ہیں پرانے تو ہیں پہلے تین سو سال والے پانٹ سو سال بعد تو ہم بھی پرانے ہو چکے ہوں گے پرانے نہیں یہ درمیانے ہیں پرانے وہ ہیں جو بہاری مسلم حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی صحابہ تابعین اور تبہ تابعین اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے نبیل اسلام فرمایا اور امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے جھوٹ بولنا خیانت کرنا اور موٹی توندے رکھنا یہ کس طبقے کی بدت حسنہ ہے دیکھ لیں انہی لوگوں کے بارے اور ہم نے جن کی کتابیں یہاں پہ سجائیں ہوئی ہیں یہ وہ سارے آئمہ ہیں جو پہلے تین سو سال کے اندر دنیا سے بھی تشریف لے گئے تھے پیدا نہیں یعنی وہ اپنا وقت گزار کے چلے گئے تھے امام بہاری ٹو ففٹی سکس میں فوت ہوئے ہیں امام مسلم ٹو سکسٹی ون میں امام ترمزی ٹو سیمنٹی نائن میں امام ادعود ٹو سیمنٹی فائب کے اندر امام ابن ماجہ ٹو سیمنٹی تھری میں امام نسائی ٹری زیرو تھری میں لیکن وہ بھی تین سو گیارہ ہجری کے اندر اندر آتا ہے کیونکہ رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے گیارہ ہجری ہے نبیل اسلام کی وفات کے بعد تین سو سال کے اندر اندر ہمارے سارے بڑے محدثین جنہوں نے حدیث کی کتابیں کمپائل کی ہیں وہ دنیا سے جا چکے تھے اپنی انپوٹ دے کے تو ان بزرگوں کو مانگتے ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں